مہاراج نے کہا ترنت شہر میں منادی کروا دی جائے کی جو کوئی چور تتھا میری پتری کو محل میں پہنچائے گا اسے راج کے کوش سے ایک کروڑ روپے انعام دیا جائے گا منطرے نے کہا ابھی آپ کی آگیاں سب کو سناتا ہوں اتنا کہہ کر وہ چلے گئے اور تھوڑی دیر میں پنہ آ کر اپستید ہوئے مہاراج نے کہا سارا پربند کر دیا منطرے نے کہا ہاں مہاراج مہاراج کی آگیاں کے انصار سارے شہر میں منادی کروا دی گئی ہے اور سپاہیوں کو بھی چاروں طرف بھیج دیا ہے بھگوان کی کرپا سے اوشش آپ بیٹی منجوسہ کو پائیے گا شوک کرنے سے کوئی لاب نہیں مہاراج دھیر رکھئے ایسے سمیں دھیر کو کھونا اچھا نہیں ہے مہارانی نے روتے ہوئے کہا آہ میری ایک ماتر بیٹی تھی وہ بھی چلی گئے بھگوان کس پاپ کا دند مجھے دے رہا ہے منطری تتھا مہاراج نے انیک پرکار سے مہارانی کو سمجھایا اور سب کا ہردہ شانت کرتے ہوئے منطری اپنے محل میں پدھارے وہاں پہنچ کر انہوں نے سارا حال اپنی پتنی سرمسٹھا دیوی سے کہا جس کے جواب میں سرمسٹھا دیوی نے دکھ پرکٹ کیا اور وہ مہارانی کو سانتونا دینے کے لیے راج محل آ پہنچیں سرمسٹھا دیوی بھاتی بھاتی کی منرنجک باتوں سے مہارانی کا دکھ ہلکہ کرنے کی کوشش کرنے لگیں ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں دھیرے دھارن کرنے کے لیے کہنے لگیں داسیاں ان کی سیوہ میں لگ گئیں مہارانی کو بھی کچھ سانتونا ملی شکتی سنگھ کو چین کہاں تھا اسے تو کھاتے پیتے سوتے وقت وہی سندری دکھائی پڑتی تھی اس کا من کسی کام میں نہیں لگتا تھا دن بھر وہ اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا رات ہوتی تو اسے نیند نہیں آتی تھوڑے بہت دیر کو نیند آتی بھی تو سپنوں میں بھی روپ کیرانی آ کر اسے ستاتی سب لوگ حیران تھے سوہیم مہاراج نے شکتی سنگھ سے اس کا کارن پوچھا مگر اس نے تبیت اچھی نہیں ہے یہ کہہ کر ٹال دیا سوری آست ہوا اور راتری نے اپنا سامراج فیلا لیا سارا شہر ندرہ مگن ہو گیا مگر شکتی سنگھ کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی اسے تو وہی سندری دکھائی پڑتی تھی آخر کاروہ جاگتے جاگتے تھک گیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پھر بھی اسے چین نہیں پڑا آخر کار وہ کہہ اٹھا میں آ رہا ہوں روپ کیرانی جب راتری کے دس بجے وہ محل سے نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مہار پرکی اور چل پڑا روپ کیرانی کے نشے میں اتنا ویست تھا کہ وہ رات بھر چلتا ہی رہا پراتا کال وہے کونے کے پاس رکا تھوڑا وشرام کیا اور سب کرموں سے نورت ہو کر پنہ چل پڑا سندھیا ہوتے ہوتے اس نے ایک پیڑ کے نیچے ڈیرہ ڈالا اور اپنے آپ لوٹا ڈوری لے کر پاس کے کونے سے جل نکالنے لگا اتنے میں اسے ایک ویکتی کے کراہنے کی آواز سنائی دی وہ اس ویکتی کے پاس جا پہنچا اس نے دیکھا کہ ایک یوک پیڑ سے بندھا ہے اس کا شریر بہت گھائل ہے ویہاں مراہ ہو رہا ہے سکتی سنگھ نے چاکو دوارہ اس کو بندھن سے مکت کیا یوک جمین پر لیٹ گیا اور اس نے بہت دھیرے سے کہا بھائی تھوڑا پانی بس اتنے شبد اس کے موہ سے نکلے شکتی سنگھ نے پانی لاکر اسے پلایا اور اس کے مستق پر تھوڑا جل چھڑکا پانی پی کر یوک نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی شکتی سنگھ نے یہ تھا شکتی اس کو ہوش میں لانے کا پرتن کیا تھوڑی دیر میں یوک نے آنکھیں کھولی اور کہا میں کہاں ہوں آپ کون ہیں شکتی سنگھ نے کہا تم سرکشی ستھان میں ہو میں پرتاب گڑ کا راج کمار ہوں یوک نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک گھنٹے کو پرانت اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے راج کمار کے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا آپ نے میرے پران بچائے بھگوان آپ کا منگل کرے شکتی سنگھ نے کہا تمہاری ایسے حالت کس دست نے کی یوک نے کہا میرا نام سندر ہے میں آپ کے ہی راج پرتاب گڑ کے سینہ پتی کے سو گھڑ سواروں میں شامل ہو کر پرتاب گڑ کی پہاڑیوں میں رگوان سنگھ اور صاحب علی کو پکڑنے کے لیے گیا تھا وہاں حملہ کر کے ہم نے بہت سے ڈاکوں کو نپٹا ڈالا کچھ نکاب پوش بچ نکلے میں ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آیا مگر وہ میری آنکھوں میں دھول جھوک کر نکل گئے میں ایک ڈھیلے میں ایک ڈھیلے پر کھڑا تھا تبہ میں نے دیکھا کہ بیس پچیس نکاب پوش ایک سندری کو پکڑ کر لیے جا رہے ہیں سندری کی آنکھوں سے آسو کی دھار بہ رہی تھی ترنت ہی میں گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے سامنے پہنچا اور جب میں نے سندری کو چھوڑ دینے کے لیے کہا تو مجھے دیکھتے ہی بھر سندری جور جور سے رونے لگی اتنے میں ایک نکاب پوش میرے سامنے آیا اور اس نے ہس کر اس سے کہا سندری تو مفت میں اپنی جان مت جایا کر اور چپ چاپ چلی چل میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا رگور سنگھ آپ کا کام ٹھیک نہیں میرا اتنا کہنا تھا کی چاروں طور سے مجھ پر وار ہونے لگے میں نے بھی اپنی تلوار سے انہیں اتر دیا تھوڑی دیر تک میں لڑتا رہا آنت میں آٹھ نکاب پوشوں کو مرتیوں کے گھاٹ اتار کر میں پکڑا گیا انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور سپیڑ سے بان دیا اس گھٹنا کے کئی گھنٹے بعد آپ آئے اور آپ نے مجھے جیون دان دیا کرتیگ تو میں آپ کا پہلے سے ہی تھا مگر احسان آپ نے اور چڑھا دیا شکتی سنگھ نے کہا کدھر گئے سندر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ادھر بس دونوں جوان گھوڑے پر چڑھ کر اسی یور چل پڑے اور لگا تار چار گھنٹے پریشرم کے بعد انہوں نے ان سب کو ایک پیڑ کے نیچے پایا اس سمیں ان سب کے چہرے پر نکاب نہیں تھا دونوں کے پہنچتے ہی وہاں مار کاٹ آرمب ہو گئی تھوڑی دیر میں سب مارے گئے شکتی سنگھ نے رگور کے شریر پر لات جمع کر تلوار کا پرہار کرتے ہوئے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی اس کا کام تمام کرنے کے بعد وہ سندری کو کھوجنے لگے تھوڑی دیر میں انہوں نے ہاتھ بندھے ہوئے سندری کو جمین پر چھٹ پٹاتے ہوئے پایا شکتی سنگھ شکتی سنگھ اسے دیکھتے ہی آشچیر میں پڑ گیا اور اس کے موں سے ہٹات نکل پڑا روپ کی رانی تم وہ سندری بھی حقی بقی رہ گئی اس رات کا من موحق چور اس کے دماغ میں گھوم گیا جسے اس نے پہلی درستی میں اپنا ہردے ارپن کر دیا تھا پل پل وہ اس کی کام نہ کرتی تھی پر آپ رہائے سمجھ کر اس نے اپنے من کو مسوس کر دبا لیا تھا آج اسی کو اتنے نکڑ دیکھ کر اس کا درد پھر اُبھر آیا شکتی سنگھ نے سندری کو بندھن سے مکت کیا وہ اتنے وہ اتنے ناجوں سے پلی محل کی رہنے والی راج کماری ایک آئیک اتنے اگھات بھے تارنا آشچر جھیل نہ سکنے کے کارن بہوش ہو گئی شکتی سنگھ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے ہوس میں لانے کا پرتن کرنے لگا تھوڑی دیر میں سندری نے آنکھیں کولی اور کہا آپ کون ہیں شکتی سنگھ نے کہا میں پرتاب گڑ کا راج کمار ہوں اس بات کو سن کر سندری چونک اٹھی اور اٹھ کر بیٹھ گئی شکتی سنگھ نے کہا آپ گھبرائیے نہیں میں آپ کے پتا کے پاس آپ کو پہنچا دوں گا سندری نے کہا مگر آپ مہا نہیں جا سکتے آپ چور ہیں مکٹ کے بھی اور میرے بھی سب یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہی میرا پرن کیا ہے شکتی سنگھ نے کہا میں آپ کی بات سمجھ گیا مگر وہ بات نہیں ہے اب میں مکٹ چورانے کا کارن آپ کو بتاتا ہوں اتنا کہہ کر اس نے اپنی پرچھا کا حال کہہ سنایا منجشہ تھوڑی دیر تک شکتی سنگھ کا مک دیکھتی رہی جیسے وشواس کرنے کا پرتن کر رہی ہو پھر کہنے لگی اب آپ چاہے کوئی بھی ہوں میں نے پتی کے روپ میں اب آپ کو ہی ورن کر لیا ہے شکتی سنگھ کے من کی کامنا پوری ہو گئی اس کے بعد تینوں نے نشچے کیا کی رات بھر یہاں پڑے رہنا ٹھیک نہیں کوئی اور نہیں آفت نہ آ جائے مہاراج موریشور کے راجی کی اور بڑھنا ہی ٹھیک رہے گا اور سب چل پڑے صویرہ ہوتے ہوتے سب محل میں جا پہنچے منجشہ نے سارا قصہ اپنے ماتا پتا کو کہہ سنایا اور یہ بھی کہا کی میں انہی سے بیواہ کروں گی پہلے تو مہاراج کو مکٹ چورانے والے پر بڑا کرو دھایا مگر جب انہوں نے پوری گھٹنا سنی تو ان کے من کا سارا ملال دور ہو گیا وہ بہت پرسند ہوئے اور یہ جان کر کی وہ پرتاب گڑ کا راج کمار ہے ان کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہا مہاراج کے ہردہ میں اپنی پتری کے ویواہ کے سمبند میں جو دوش چنتائیں چھائی تھی وہ سب دور ہو گئی ان کا من خوشی سے کھل اٹھا انہوں نے منجوسہ کا ویواہ راج کمار شکتی سنگھ کے ساتھ پکا کر دیا اور شکتی سنگھ کے پتا کو آنے کا نیوتا بھیجا خوشی خوشی مہاراج وشال کیسری مہارپور میں پدھارے مہاراج مہارشور نے اپنے سمبندھی کا بہت بھوی سواگت ستکار کیا مہارپور میں آنند کی سرطہ بہ رہی ہے نگر کو بھوی روپ سے سجایا گیا ہے باتاورن میں مانو نشا سا گھل گیا ہے ایک ایک کن تک سجاوٹ کا آشرے لے کر جھوم رہا ہے اترا رہا ہے آج مہارپور میں شہنائی بج رہی ہے چار اور ویوہ کی دھوم مچی ہے نر ناری پرسند دکھتے ہیں مہاراج اور مہارانی کا تو کہنا ہی کیا ہے مہارے خوشی کے انہیں کچھ سوزتا ہی نہیں شب مہورت پر مہاراج موریشور کی پتری منجوسہ کا پانی گرہن شکتی سنگھ نے کیا ادھر منتری نے بھی اپنی کنیا کا ویوہ ویرتا کی پرتی مورتی سندر سنگھ کے ساتھ کر دیا مہاراج موریشور نے اپنے داماد کو دہیج میں اپنا راج پاٹھ دے دیا اور سندر سنگھ کو کئی جاگیریں دی مہاراج سمدھی داماد تتھا ان منتری گھنوں کے ساتھ بھاون میں بیٹھے ہیں کہ اتنے میں منتری نے کہا مہاراج آپ کی آگیا ہو تو میں چور کو حاجر کروں منتری کی بات سن کر سب کے سب ہسنے لگے اور موریشور مہاراج نے بھی کہا نہیں نہیں کوئی جرورت نہیں اور اگر پھر سے اپنی دردشہ کرانا چاہتے ہو تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں اب آپ کو تکلیف کرنے کی جرورت نہیں اس نے تو مجھے بندھن میں باندھ دیا ہے راج کماری منجوسہ کے چوہاک ککش کی بھب سجاوٹ کی گئی ہے رنگ برنگے فولوں کی مالاؤں کی جھالر اور فولوں سے عدبس سجا درشنی ہے راج کماری منجوسہ بڑی بے چینی سے راج کمار شکتی سنگھ کا انتظار کر رہی اچانک کھڑکی سے کالے سائے میں ایک نکاو پوش کودا راج کماری کی چیخ نکل گئی چور منجوسہ نے سور مچانا چاہا چور نے بجلی کی فورتی سے اس کا موہ بند کر دیا اور کہا دھبراو مت ارے میں تو تمہارا چاہنے والا ہوں راج کماری بڑی ویگرتہ سے بول اٹھی نہیں نہیں مجھے چھوڑ دو میں راج کمار شکتی سنگھ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتی میں اس کے بینا جی بھی نہیں سکتی چور نے کہا میں بھی تو نہیں میں بھی تو تمہارے بینا نہیں جی سکتا روپ کی رانی روپ کی رانی منجوسہ کے دماغ کو جوردار جھٹکا لگا چور نے ہستے ہوئے اپنا لبادہ اور نکاب اتار کر فینک دیا اور منجوسہ کو اپنی واہوں میں بھرتے ہوئے کہا یہ بات تم ویسے مجھ سے نہیں کر پاتی لیکن میں بھی تو کھہرا چوروں کا چور تمہارے دل کی بات سننے کے لیے بے چین تھا کیا کروں اپنے سوبھاؤں سے مجبور ہوں منجوسہ نے سوچتے ہوئے کہا مجھے بار بار کیوں لگتا ہے کہ یہ سمبودھن مجھے کسی اور نے دیا تھا یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے چکتی سنگھ نے ہستے ہوئے کہا تم سے مالین نے کہا ہوگا ہاں ہاں یاد آیا تو تو کیا منجوسہ اٹکتے اٹکتے بولی چکتی سنگھ نے کہا وہ میں ہی تھا یہ سمبودھن تو میں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ میرا پرثم درشتی کا پرثم سمبودھن تھا اور میں نے وہاں تمہیں پایا تھا منجوسہ بولی اور میں سمبودھن تمہارا بھی رکھتی ہوں جو پرثم درشن میں تم نے مجھے دیا چوروں کا راجہ دونوں کھل کھلا کر ہس پڑے اور سمویت سور میں بولے خوب گجرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے دو روپ کی رانی چوروں کا راجہ دوستوں آپ کو اکتہ کیسے لگی اپنے وچار اور سجاو کمنٹ میں ضرور دیں ہماری کتھاؤں کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں ہماری کتھاؤں کو شیئر ضرور کریں جس سے لوگوں کو اچھا گین پڑا پتھو جائے شیر رام بھکتو